بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پریویس لیکچر میں ہم نے پاور کو سٹڈی کیا تھا آج ہمارا نیکس ٹاپک ہے انرجی انرجی کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ability of a body to do work is called energy کسی بھی باڈی کی work کرنے کی ability کو energy کہتے ہیں کسی بھی باڈی کی کام کرنے کی صلاحیت کو energy کہتے ہیں یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی باڈی work کر سکتی ہے اگر کسی باڈی میں اتنی صلاحیت ہے اتنی ability ہے کہ وہ work perform کر سکے تو it means کہ اس باڈی کے پاس energy ہے mechanical energy کو ہم دو types کے اندر divide کرتے ہیں kinetic energy and potential energy kinetic energy ہمارے پاس کیا ہوتی ہے kinetic energy کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں energy due to motion of a body is called kinetic energy جب کوئی باڈی حرکت میں ہوتی ہے motion میں ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس باڈی کے پاس kinetic energy ہے یعنی کہ جب کوئی بھی object certain velocity سے move کر رہا ہو اس کی کچھ نہ کچھ velocity ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ object motion میں ہے تو it means کہ پھر اس object کے پاس جو energy ہوگی وہ ہمارے پاس kinetic energy ہوگی kinetic energy کا ہمارے پاس جو general formula ہے وہ ہے one by two mv square جس میں m ہمارے پاس body کا mass ہے kilogram میں v ہمارے پاس object کی velocity ہے meter per second میں تو پھر ہمارے پاس جو کا kinetic energy آئے گی وہ جول میں آئے گی یاد رکھئے گا کہ ہمارے پاس energy کا same وہی unit ہے جو unit ہمارے پاس work کا ہوتا ہے work کا ایسا unit جول ہے energy کا بھی ایسا unit جول ہی ہوگا work کی dimensions ml square t minus two ہیں اسی طرح سے kinetic energy کی dimensions بھی ہمارے پاس ml square t minus two ہی ہوں گی یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں اپنے object کا mass double کر دوں گا تو object کا mass double کرنے سے میرے پاس kinetic energy بھی double ہو جائے گی کیوں double ہو جائے گی کیونکہ ہم یہاں پر clear لی دیکھ سکتے ہیں کہ kinetic energy جو ہے وہ directly proportional ہے body کے mass کے اگر ہم velocity کو change نہیں کرتے velocity کو ہم کیا رکھتے ہیں constant رکھتے ہیں تو پھر اگر میں moving body کے mass کو double کر دوں گا تو اس body کی kinetic energy بھی double ہو جائے گی اگر میں body کے mass کو four times increase کر دوں گا تو kinetic energy بھی four times increase ہو جائے گی اور اگر ہم اپنی body کے mass کو half کر دیں گے تو kinetic energy بھی half ہو جائے گی یعنی کہ mass بڑھانے سے kinetic energy بڑھے گی mass کم کرنے سے kinetic energy کم ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں kinetic energy is directly proportional to the mass provided شرط یہ ہے کہ velocity کو change نہ کریں بالکل اسی طرح سے اگر ہم mass کو change نہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ kinetic energy directly proportional ہے velocity کے square کے ساتھ یعنی کہ اگر میں velocity کو double کر دوں گا تو double کا square لینے کے بعد answer آئے گا four تو kinetic energy پہلے سے چار گناہ بڑھ جائے گی اگر میں velocity کو three times بڑھا دوں گا تین گناہ کر دوں گا تو تین کا square آئے گا میرے پاس نو تو it means kinetic energy پہلے سے nine times نو گناہ بڑھ جائے گی i think یہ point آپ کو clear ہو چکا ہوگا اب ہم next جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس kinetic energy اور momentum کا اپس میں کیا relation ہوتا ہے relation between momentum and kinetic energy ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس kinetic energy equal ہوتی ہے one by two mv square کے اور کیونکہ ہم ابھی classical physics کو study کر رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ classical physics میں ہمارے پاس چاہے body rest پر ہو چاہے body move کر رہی ہو body کے mass کو ہم constant heat treat کرتے ہیں یعنی کہ وہ mass change نہیں ہوتا تو اگر میں اس kinetic energy کے فرمولا کو body کے mass سے multiply بھی کر دوں اور body کے mass کے ساتھ divide بھی کر دوں تو پھر میرے پاس یہ relation بن جائے گا one by two اس m کو میں two کے ساتھ لے کر آیا ہوں تو یہ نیچے m آ گیا اوپر والا جو m ہے m اور m یہ ہو گیا میرے پاس m square اور v square ہمارے پاس ویسے ہی آ گیا اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس momentum جو ہے وہ برابر ہوتا ہے m v کے تو پھر m square v square کس کے برابر ہوگا m square v square برابر ہوگا momentum کے square کے تو پھر ہم لکھ سکتے ہیں kinetic energy is equal to one by two m p square یعنی کہ momentum کا square اب یہاں پر کیونکہ ہماری body کا mass change نہیں ہوتا mass تو constant رہتا ہے تو it means کہ یہ جو سارا factor ہے one by two m اس کو میں constant کے طور پر treat کروں گا اور اگر میرے پاس یہ factor constant ہے تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ kinetic energy برابر ہے one by two m into p square اور اگر یہ factor constant ہے تو پھر kinetic energy is directly proportional to momentum square provided mass of the body remains constant یعنی کہ momentum کو اگر ہم ڈبل کر دیں گے تو ہمارے پاس kinetic energy جو ہے وہ پہلے سے چار گناہ بڑھ جائے گی اگر میں momentum کو چار گناہ بڑھا دوں گا تو چار کا square آئے گا 16 تو kinetic energy پہلے سے 16 گناہ بڑھ جائے گی یہاں سے اگر میں momentum کا ایک اور فارمولہ نکالوں تو momentum میرے پاس برابر آ جائے گا two m نیچے divide ہو رہا ہے kinetic energy کے ساتھ جا کر multiply ہوگا اور کیونکہ ادھر square ہے تو ہم دونوں sides پر square root لیں گے تو momentum برابر آ جائے گا two m into kinetic energy hole کا square root کیونکہ momentum اور kinetic energy ہمارے پاس دونوں ہی velocity پر depend کرتے ہیں اچھا اب ایک پوائنٹ یہاں پر mind میں رکھئے گا اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ momentum آپ کے پاس zero ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ momentum zero ہونے سے جو energy ہے وہ بھی zero ہو یاد رکھیں میں یہاں پر kinetic energy کی بات نہیں کر رہا میں یہاں پر energy کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ کسی object کے اندر جتنی بھی energies ہیں ان تمام کا جو sum ہوگا میں اس total energy کی بات کر رہا ہوں جیسے اگر آپ کے پاس ایک ball ہے اور آپ اس ball کو vertically upward direction میں پھینکتے ہیں تو ایک point ایسا آئے گا کہ ball maximum height کی پر جا کر stop ہوگا اب اس point کی پر کیونکہ body velocity zero ہے تو body کا momentum zero ہوگا لیکن کیا اس point کی اوپر body کی energy zero ہے kinetic energy تو اس point پر zero ہوگی لیکن یاد رکھئے گا کہ total energy جس میں ہماری gravitational potential energy بھی شامل ہے total energy اس object کی zero نہیں ہوگی تو یہ important point ہے کہ کسی بھی object کا kinetic energy اور momentum کے درمیان جس کو میں نے in the form of result کچھ اس طرح سے لکھا ہے kinetic energy is directly proportional to the square of momentum provided شرط یہ ہے mass of the body remains same تو اگر آپ کو کسی body کا mass دے دیا جائے اور اس body کی kinetic energy بھی دے دی جائے اور آپ سے momentum پوچھا جائے تو آپ اس equation کو use کرتے ہوئے اس body کا momentum calculate کر سکتے ہیں یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ MC use ایسے بھی آ سکتے ہیں کہ when we increase the momentum اور ہم کتنا increase کرتے ہیں momentum کو double کر دیتے ہیں تو بتائیں سیکنڈ mechanical energy کی ہمارے پاس جو type ہے وہ ہمارے پاس potential energy potential energy کو ہم define کرتے ہیں energy due to the position of a body is called potential energy اگر ہم کسی body کی position کچھ اس طرح سے تبدیل کریں کہ اس body کے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ وہ body اپنی original state کی اوپر واپس آسکے تو it means کہ اس body کے پاس کون سی energy تھی potential energy تھی جیسے مثال کے طور پر یہ میرے ہاتھ میں ایک pen ہے اس pen کو میں ارتھ کی سرفیس سے اوپر لے کر جاتا ہوں پہلی اس کی position ارتھ کی اوپر تھی اب اس کی position جو ہے سرٹن ہائٹ کی اوپر ہے تو اب میں جب اس کو چھوڑوں گا تو اس marker کے پاس اس pen کے پاس اتنی صلاحیت ہوگی کہ یہ واپس پہلے والی جگہ کی اوپر اوپر واپس جا سکے it means کہ اس body کے پاس کون سے energy تھی potential energy تھی تو کیونکہ position کی وجہ سے آئی ہے position change کرنے سے اس یاد رکھئے گا کہ ہمارے پاس potential energy کا کوئی جنرل فرمولہ نہیں ہے جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ کائنیٹک energy کا فرمولہ ہے اس طرح سے ہمارے پاس potential energy کا کوئی ایک جنرل فرمولہ نہیں ہے potential energy ہمارے پاس بہت سی types کی ہو سکتی ہیں اور اسی type کے according ہمارے پاس potential energy کا فرمولہ جو ہے وہ بنتا جائے گا اب یہاں پر میں ایک example دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر میرے پاس یہ ارت ہے اور اس ارت کی پر ایک باڈی ہے جس باڈی کا میس ہے ون کلو گرام جب میں اس باڈی کو اٹھاتا ہوں اور اٹھا کر میں اس کو کتنی ہائٹ پر لے کر جاتا ہوں اور جب میں کلکولیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فورس آف گریوٹی کے اگینسٹ کتنا ورک کیا ہے تو فورس آف گریوٹی برابر ہے ایم جی کے اور باڈی نے کتنی ڈسپلیسمنٹ کور کی ہے جتنی باڈی ہائٹ جو نیگٹیو سائن ہوگا اس کو ہم جہاں پر کنسیڈر نہیں کریں گے ویسے تو آپ پتہ ہے کہ فورس آف گریوٹی ڈاؤنورڈ ہے لیکن باڈی ڈسپلیسمنٹ اپور ڈائریکشن میں کر رہی ہے دونوں میں اینگل وان ایٹی ڈگری ہونا چاہیے لیکن وہ ہم دیکھ چکے ہیں جب ہم نے کیسز پڑے تھے اب میں اس مائنس سائن کو جہاں پر اگنور کر رہا ہوں تو فورس آف گریوٹی ایم جی ڈسپلیسمنٹ ہمارے پاس کتنی ہوگی جتنی باڈی نے ہائٹ کور کی ہے اتنی ہوگی تو ورک برابر آ جائے گا ایم جی ایج کے اب کیونکہ نائن پوائنٹ ایٹ جول کا ورک کرتے ہوئے میں اپنی بارڈی کو ون میٹر کی ہائٹ تک لے کر گیا ہوں تو بارڈی نے پوزیشن تو چینج کی ہے اور اگر میں یہاں سے بارڈی کو ریلیز کروں گا تو بارڈی دوبارہ اپنی اوریجنل سٹیٹ کی پر ورک کریں گے اتنی ہی گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی اس بارڈی میں سٹور ہو جائے گی جیسے میں نے ابھی یہاں پر نائن پوائنٹ ایٹ جول کا ورک کیا اس بارڈی کو ون میٹر ہائٹ تک لے کر جانے میں تو ابھی میری اس بارڈی کے اندر جو پوٹینشل انرجی آئی گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی آئی وہ ورک ہمارے پاس ایک ایسا موڈ ہے ایک ایسا ذریعہ ہے ایک ایسا طریقہ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم انرجی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ورک از امور آف ٹرانسفر آف انرجی اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ آپ ایک کیری ڈبے کے اندر جو بیٹھے انرجی ہیں اور وہ جو کار ہے وہ کار وہاں پر ورک کے طور پر کام کر رہی ہے جب ورک ہوگا آپ کی اوپر اور آپ انرجی ہیں تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوگے جب تک وہ کار نہیں چلے گی جب تک ورک نہیں ہوگا آپ یعنی انرجی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر نہیں ہو پائیں گے تو یہ پوائنٹ یاد رکھئے گا کہ ورک ہمارے پاس ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم انرجی کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک کیا کر سکتے ہیں اور میں نے بیاں کو بتایا کہ جتنا آپ اس بارڈی کی پر ورٹیکلی اپور ڈائریکشن میں ورک کریں گے اتنے ہی جول کی گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی اس بارڈی میں سٹور ہو جائے گی آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پوٹینشل انرجی کی کون کون سی ٹائپ ہو ہو سکتی ہیں تو پوٹینشل انرجی کی سب سے جو پہلی ٹائپ ہے یہ ہمارے پاس ہے گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی اور اس انرجی کو ہم اپنے اس چپٹر کے اندر سٹڈی کریں گے گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی کیا ہے پوٹینشل انرجی جو گریویٹیشنل فیلڈ نیر دا ہی ہے ارت کی سرفیس کے قریب قریب رہ کر اس کو ہم نام دیں گے گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی کا اور میں نے ابھی آپ بتایا کہ جتنا ورک کریں گے ہم ہم ہماری باڈی میں گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی آ جائے گی اور گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی کا فرمولہ کیا بنے گا ہمارے پاس ایم جی ایچ ایم جی ایکچولی یہاں پر کیا ہے ہماری فورس آف گریویٹی یہ جو ورڈ ہم نے یہاں پر یوز کیا ہے نیردہ سرفیس آف ارت یہ ہم نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ورک کی ایکویشن ہم صرف اور صرف اسی ٹائم اپلائے کر پائیں گے جب تک ہمارے پاس یہ فورس آف گریویٹی کیا رہے گی کانسٹن رہے گی اور فورس آف گریویٹی تب تک کانسٹن رہے گی جب تک میرے پاس جی کی ویلیو کانسٹن رہے گی اور ہم جانتے ہیں کہ ارت کی سرفیس کے اوپر یا ارت کی سرفیس کے قریب قریب ہمارے پاس جی کی ویلیو نائن پوائنٹ ایٹ یعنی اور جتنا ورک ہم نے باڈی پر کیا ہوگا باڈی کے اندر اتنی ہی گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی سٹور ہو جائے گی تو گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی یاد رکھئے گا کہ جب ہم اپنے اوبجیکٹس کو گریویٹیشنل فیلڈ کے اندر ورٹیکلی اپور ڈائریکشن میں ارتھ کی سرفیس کے قریب قریب موو کرواتے ہیں تو جتنا ہم ورک کریں گے ہماری باڈیز کے اندر اتنی ہی گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی جو ہے وہ آ جائے گی سیکنڈ ہمارے پاس ٹائپ ہے الاسٹک پوٹینشل انرجی جس کو ہم نیکسٹ آنے والے چپٹرز کے اندر ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے لیکن یہاں پر ہم جسٹ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے اگر ہمارے پاس ایک سپرنگ ہے اور ہم اس سپرنگ کو کیا کرتے ہیں کمپریس کرتے ہیں یا اس سپرنگ کو سٹریچ کرتے ہیں یعنی کہ کھینچتے ہیں تو اس سپرنگ کے اندر جو پوٹینشل انرجی آئے گی اس پوٹینشل انرجی کو ہم نام دیں گے الاسٹک پوٹینشل انرجی کا اور الاسٹک پوٹینشل انرجی برابر ہوتی ہے وان بائی ٹو کے ایکس سکیر کے جہاں پر سپرنگ کانسٹنٹ ہے اور ایکس جہاں پر ایکسٹینشن ہے یا ہمارے پاس کمپریشن ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی ہے تو اس کی ایکویشن ہے ایم جی گیچ الاسٹک پوٹینشل انرجی ہے تو اس کی ایکویشن ہے وان بائی ٹو کے ایکس سکیر اسی طرح سے ہمارے پاس الیکٹرک پوٹینشل انرجی بھی ہوتی ہے جو ہم سیکنڈ یئر میں سٹیڈی کریں گے تو یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس پوٹینشل انرجی کا کوئی ایک فارمولا نہیں ہے اور یہی بات ہم نے سٹارڈ میں کی تھی کہ ہمارے پاس پوٹینشل انرجی has no any general فارمولا اب ایک اور پوائنٹ ہے ہمارے پاس یہاں پر چھوٹا سا کمرشل یونٹ آف الیکٹریکل انرجی اب ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر الیکٹریکل انرجی وہ انرجی جو ہم اپنے گھروں میں استعمال کر رہے ہیں جو ہم کرنٹ استعمال کر رہے ہیں گھروں میں وہ کرنٹ ہمارے پاس کیا ہے ایک الیکٹریکل انرجی ہے تو الیکٹریکل انرجی کا جو کمرشل یونٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا کمرشل یونٹ کہنے کا مطلب ہے کہ بڑے پیمانے پر جب ہم اپنی الیکٹریکل انرڈی کو میر کرتے ہیں تو بڑے پیمانے کے اوپر استعمال ہونے والا انرڈی کا جو یونٹ ہے وہ ہمارے پاس جول نہیں ہے یاد رکھئے گا وہ ہمارے پاس کلو وارٹ آور ہے کمرشل یونٹ الیکٹریکل انرڈی کا میکینیکل انرڈی کا نہیں الیکٹریکل انرڈی کا کمرشل یونٹ ہمارے پاس کیا ہے کلو وارٹ آور ہے جس کو ہم KWH سے پریزنٹ کرتے ہیں کلو وارٹ آور کو ہم سمپلی ڈیفائن کرتے ہیں work done in one hour ایک گھنٹے کے اندر کیا گیا work by an agency کسی بھی ایجنسی سے کسی بھی اوبجیکٹ سے whose power is one کلو وارٹ جس ایجنسی کی پاور ایک کلو وارٹ ہوگی ایک گھنٹے کے اندر کیا گیا work اس ایجنسی سے جس ایجنسی کی پاور ایک کلو وارٹ ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا گیا work جو ہے ہمارے پاس یہ one کلو وارٹ آور کے برابر ہے one کلو وارٹ آور one کلو کا مطلب ہے ایک ہزار وارٹ کو میں نے وارٹ ہی رہنے دیا اور ایک گھنٹہ one آور میں آپ جانتے ہیں کہ کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں ہمارے پاس 3600 یعنی کہ 3600 تو ایک ہزار کو 3600 سے ملٹیپلائے کریں انصر آ جائے گا 36 اور 50 وارٹ انٹو سیکنڈ اب ہم جانتے ہیں کہ پاور برابر ہوتی ہے work divided by time یعنی کہ وارٹ is equal to جول divided by second یہاں سے وارٹ کو سیکنڈ کے ساتھ ملٹیپلائے کروائیں تو وارٹ سیکنڈ برابر آ جائے گا جول کے تو میں وارٹ سیکنڈ کو کس کے برابر لکھ سکتا ہوں جول کے اور یہ 50 ہیں تو 10 کی پاور 5 اور اگر میں یہاں پر پوائنٹ لگا دوں تو 10 کی پاور کتنی ہو جائے گی 6 آور برابر آ جائے گا 3.6 میگا جول کے تو یہ کا مطلب ہوگا کہ درمیان میں کیونکہ equality ہے ادھر جول ہے جول تو انرڈی کا یونٹ ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ادھر بھی یہ جو یونٹ ہے کلو وارٹ آور یہ بھی کس کا یونٹ ہے ہمارے پاس انرڈی کا یونٹ ہے تو یاد رکھئے گا یہ ایک important MCQs بھی ہے ہمارے پاس کہ کلو وارٹ آور is the unit of تو یاد رکھئے گا کلو وارٹ آور کس کا یونٹ ہے ہمارے پاس انرڈی کا یونٹ ہے یہ پاور کا یونٹ نہیں ہے کیوں کیونکہ وارٹ آور وارٹ مطلب پاور آور مطلب ٹائم پاور کو ٹائم سے ملٹی پائے کریں گے تو ورک آئے گا اور میں نے آپ کو کیا بتایا کیا باڈی کی اوپر جتنا ورک کریں گے باڈی میں اتنی انرڈی آئے گی اس کا مطلب ہوا کہ وارٹ آور کس کے برابر ہے ورک تو اس طرح سے آپ نے اس کو سالو کرنا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو آج کا لیکچر آسانی سے سمجھ آ چکا ہوگا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ